ڈیتھ آف جنرلزم تارک فتح جی نے آج یہ سوال ٹورانٹو سن میں اٹھایا ہے اور اس کا جواب ہم تارک فتح جی سے ہی لیتے ہیں سر ویلکم کیا حال ہے آپ کا بس ہر دن نیا دن ہے زندہیں کافی ہے وہ تو بلکل بات ٹھیک ہے لیکن ڈیتھ آف جنرلزم کیا یہ ڈیتھ کی طرف ہیں یا ہو چکی ہے ہو چکی ہے وہ اس لیے میں کہوں گا کہ ذرا سی میں تاریخ بیان کر دوں کہ میرا کراچی سن سے تعلق انیس سو ستر سے ہے اور پھر پی ٹی وی میں اور وہ یونیس سعید کا اخبار تھا کومبیٹ یہاں پہ بھی تیس سال ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے ایک فنڈمنٹل ڈیفرنس اس وقت آتا ہے جب ایک امریکن جنرلسٹ ٹی وی پہ آتا تھا جس کے اوپر ساری دنیا فوکس کرتی تھی مجھے زمانہ یاد ہے کہ جب جیپین میں ان ایچ کے کا جو نیٹورک تھا وہاں وہ عمر میں زیادہ لوگوں کو نیوز کاسٹر بناتے تھے کہ اس میں بلیفز زیادہ ہوتی ہے مطلب عمر میں زیادہ سے مطلب ہے کہ چالیس پچاس سال کی عمر کے لوگ اب آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے کہ جنرلسٹ کے بجائے انٹرٹینرز ٹی وی پہ آنے لگ گئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خبر دیں وہ اپنین دیتے ہیں جو ہماری اب برنگنگ تھی جو پرانی جنرلزم تھی اس میں یہ تھا کہ آپ اپینین دے ہی نہیں سکتے تھے جب تک آپ نے کوئی دس بیس سال ریپورٹنگ کی ہو کوٹ ریپورٹنگ کی ہو اپنے ریلیوے کی ہو ڈیفرنٹ بیٹس ہوتی تھیں آپ بھاگتے تھے سٹی ایڈیٹر ہوتا تھا وہ چیک کرتا تھا ایڈیٹر انچیف تھا آپ اس کے تحت کام کرتے تھے آپ کی کوئی بائی لائن بھی جو ہے وہ مہینے میں کوئی ایک دفعہ چھپتی تھی تب ہی اسے بائی لائن کہتے تھے یعنی آپ کے نام سے سٹوری ورنہ وہ اخبار کی ہوتی تھی اب آپ نوٹس کریں گے کہ ہر سٹوری پہ بائی لائن ہوتی ہے یعنی ایک ویلیو جو تھی خبر کی کہ جب ریپورٹر کو بڑھ زبردست خبر ایکسکلوسف دیتا تھا اس کو نام ملتا تھا اس کو ایک ریکنیشن ہوتی تھی اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کی عمر بھی کم از کم تیس چالیس سال چالیس سال ہو تب آپ کہتے تھے کہ بھئی اپنی اپنین آپ دیں اب یہ ہے کہ پہلے وہ اپنین دیتے ہیں لوگ بیس پچیس سال کی عمر میں اور وہ پھر ایکٹیوز جنرلیس بن جاتے ہیں یعنی وہی شخص جو ٹرانٹو سٹار کا جنرلیسٹ ہے وہی آدمی جا کے پولیس سروسز بورڈ کے اندر ڈیمنسٹریشن بھی کر سکتا ہے اور پھر یہ جو ونڈی میزلی کا کیس ہے سی بی سی پہ آپ دیکھئے کہ ایک میں بینکرپسی بتا رہا ہوں جنرلیزم کی کیا ہے کتنی پولیٹیکل کریکٹنس ہے وہ ایک شو کرتی ہیں اس کو ہوسٹ کرتی ہیں چالی سال سے ٹیلیویجن پرسنیلیٹی پورے کینیڈا میں ہر کوئی ونڈی میزلی کو جانتا ہے وہ جاتی میٹنگ میں کہتی کہ اس ریپورٹر کو اس کمنٹیٹر کو بلانا ہے لیکن اس نے یہ یہ ریسسٹ الفاظ یوز کی ہیں یا اس کے نام کے ساتھ اسوشیٹڈ ہیں تو اسی کمرے میں کوئی بلیک جنرلیسٹ یا کلرڈ جنرلیسٹ نہیں ایک وائٹ جنرلیسٹ کو بڑا ایک دم بلیک لائز میٹر ہو جاتا ہے اور وہ بھاگی جاتی ہے جا کے ایڈیٹر ان چیف کو کہتی ہے کہ میرے سامنے کی لفظ بولا گیا اس سے مجھے اب پتہ نہیں تباہی مجھ گئی ہے تو that 40 year old جنرلیسٹ گیٹس فائرڈ because somebody is acting کہ آئی اللہ یہ کیا ہو گیا تو جب آپ سوچئے کہ ایک نیوز روم میں you have also done journalism in پاکستان ایک نیوز روم میں جب ایک میٹنگ کے اندر دو صحافی اپنے ایڈیٹر کے ساتھ بات نہ کر سکے تو journalism تو مر گئی نا پھر تو entertainment بچا ہمارے لیے نا کہ آج جو ہے اتنے مر گئے اور covid 19 یہ کر رہا ہے بس گنی تنی تین چار خبریں ہوتی ہیں reporting مر گئی یعنی جب تک کہ اس میں جسے میں ethnic racial vote bank نہیں کہتا ہوں وہ involved نہ ہو تو reporting ہوتی نہیں ہے آپ Toronto کا ہے یا Montreal میں ہیں آپ دیکھیں گے کہ خبر جس کو کہا جاتا ہے خبر ہوتی نہیں ہے یا مذہر کا خیز باتیں ہوتی ہیں یا گپ شپ ہوتا آپ cbc کے اندر وہ جو شام پانچ سے چھ بجے تک پروگرام ہے بہت ہی اچھی host ہے she is knowledgeable لیکن انہوں نے اپنے چار پانچ لوگیں کٹھے کیے میں ہیں ایک کالی عورت بٹھا دی ہے دو وہ آپس میں مزاک ہی کرتے رہتے ہیں یعنی ان کو وہ ٹیلیویجن پہ آ کے وہ اس طرح بھیہب کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شام میں پریس کلپ کے اندر ہم بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں اب سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں آتے ہیں ٹیلیویجن پہ ریپریزنٹ کرنے جیسے کینیڈا میں ہی نائنٹین ایکٹی نائنٹین نائنٹی میں نے سارے الیکشن دیکھے ہیں کہ ٹیلیویجن کے اوپر سٹیون لویس تھے یا دوسرے لوگ روئی رومانوف تھے یا جان کرتیاں تھے ان کی پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو آتے تھے اب آپ دیکھیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو نہیں آتا پی آر کمپنیز کے ریپریزنٹیو آتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ سیاستدان اب کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہے اور بولنے والے سیاستدان آ بھی نہیں رہے یوں لگتا ہے جیسے انشورنس ایجنٹس ہیں جو سیاست میں آ چکے ہیں تو کیا جنرلزم کی یہ جو ڈیتھ کی سیچویشن ہے کیا آپ کو کینیڈا امریکہ میں نظر آتی ہے جہاں پلٹیکل کریکنس ہائٹ پہ ہے چونکہ آپ کا اور میرا تعلق بھارت پاکستان سے بھی ہے تو وہاں سیچویشن کیا بہتر ہے یا مختلف ہے کیا آپ سمجھتے ہیں پہلے تو دیکھئے امریکہ کا لیں سی این این اگر آپ لیں سی این این ایک نیوز آرگنائزیشن سے ہٹ کے وہ انٹی ٹرمپ ماؤت پیس بن گیا وہ بلا تقلف چوبیس گھنٹے پریزیڈن ٹرمپ کے اگینسٹ میں بھی ہوں میرے سے کبھی خدا نہ خاصتہ ووٹ ان کو نہیں جائے گا میں برنی سینڈرز کا سپورٹر تھا لیکن آپ چوبیس گھنٹے دیکھیں گے سی این این کا کام ہے کہ اس کے جتنے جنرلسٹ ہیں وہ جا کے پریزیڈن ٹرمپ کے اگینسٹ بولیں گے ہمارے جو ایڈیٹر تھے انیس سو ستر اور اسی کے اندر ہمیں دوسرے دن فائر کر دیتے اگر ہماری یہ ریپورٹنگ کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ چھوٹتے کے ساتھ ہی ہم نے پہلے تیہ کر دیا یہ نہیں تاکہ خبر کیا ہے ہم نے اپنی اپنی اپنین دے دی کہ خبر یہ ہونی چاہیے اچھا اس میں ہو یہ راہ ہے کہ جنرلزم کی جو سکولز ہیں وہاں جنرلزم نہیں پڑھائے جا رہا وہاں جنرلزم کے قوانین پڑھائے جا رہے ہیں آپ یونیورسٹی آف یہ کالٹین یونیورسٹی میں جو جنرلزم کا کورس ہے آپ اس کا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیے رائیسن میں بھی کسی حد تک میری بیٹی نے بھی وہاں سے جنرلزم کیا ہے آپ کو وہ ہمیں ایک جب میں اخبار میں شروع کیا کراچی سن میں تو دو ریکوائرمنٹ تھیں کہ آپ جنرلزم سکول نہ گئے ہوں اگر آپ جنرلزم سکول کے گریجوٹ ہیں آپ کو نوکری نہیں ملے گی دوسری چیز اگر آپ پانچ انگلیوں سے ٹائپ کرتے ہیں آپ کو جوب نہیں ملے گا کیوں وہ ایڈیٹر نے کہا پانچ انگلی سے وہ ہی ٹائپ کرتا ہے جو کسی اور کا مال لکھا وہ ٹائپ کر رہا ہے مجھے جنرلزم وہ چاہیے جو دو فنگر سے ٹائپ کریں تاکہ وہ کئی کاغذ دوسرا دیکھ ہی نہ سکے اور جنرلزم ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس کو جوب نہیں ملتی تھی کیونکہ وہ شوقین ہوتے تھے پبلک لیشن کمپنیوں میں جانے کیلئے جو اب بھی موسٹ سٹوڈنٹس جو نکلتے ہیں جنرلزم سکول سے وہ جنرلزم نہیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پبلک لیشن کمپنیز جہاں تھوڑا پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ جھوٹ کو جسے پیلیٹیبل کرنے ہیں یعنی جھوٹ کو سچ میں تبدیل کرنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ لوگ وہ پبلک لیشن کمپنی میں چلے جاتے ہیں بڑی کورپریشنز کے میڈیا کوارڈنیٹرز اور اس میں چلے جاتے ہیں تو صحافت جو ہے وہ تو مر گئی نہ پھر کہ ریپورٹنگ کو کر ہی نہیں رہا ہے ہر کوئی اپینین دے رہا ہے سر دیکھیں نا جیسے آپ نے درست کی بات کہ ایک ریپورٹنگ کا ہے سیگمنٹ جنرلزم میں بہت بھاری اور دوسرا اپینین کا ہے اوپ ایڈ لکھ رہے ہیں ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں لیکن میں تھوڑی سی بات کو چونکہ بھارت کا میڈیا بہت وائبرنٹ ہے یہاں پر ہم کینڈا امریکہ میں دیکھتے ہیں تو میڈیا جیسے ایک بہت ہی اپنی ڈل سی روش پہ چل رہا ہے بھارت میں آپ کو کیا پوسیبلٹی نظر آتی ہے کیا جنرلزم کا ریوائیول ہوگا ریوائیول وہ ہی ہوگا ہندوستان میں ہی ہوگا باقی کہیں نہیں ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں چین میں ہو جائے گا ریوائیول جہاں آپ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں آج برطانیہ میں پریتی پٹیل ہیں ہوم منسٹر وہ شیز آف انڈین ہندو بیک گراؤنڈ یوگانڈا سے ہیں ان کے خلاف لیور پارٹی کے جتنے پاکستانی ایمپیز ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ آپ یہ ہیں اور وہ ہیں ہم سب ہم ہم سب ہی آر ناؤ ڈراؤننگ ان ایتھنو ریلیجیس ووٹ بینک پولٹیکس سیاست جس کی بنیاد سے جنرلزم نکلتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے مونیسپل لیول پہ یا جانوروں کو پکڑنے والی کتہ گاڑی آئی ہے اس سے کیا ہوا یا ایکسیڈنٹ کیا ہوا یہ ہر چیز وہ لوکل سیاست سے بڑی سیاست سے ہو کے حکمرانیت اور پھر اس پہ ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ بات ہی ختم ہو گئی وہ تو پبلک لیشن کمپنی آپ کو کہہ رہی ہے کہ کیا کرنا تو ہنڈیا میں یہ ہے کہ ہنڈیا میں پرنٹ جنرلزم ہنڈیا واحد ملک ہے جب پرنٹ جنرلزم بڑھ رہا ہے اور جنرلزم کی گنجائش اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیں ہنڈیا میں اب سے دو تین سو پرسنٹ بھی اگر بڑھ جائیں پڑھنے والے تب بھی اخباروں کی سرکولیشن اتنی ہے کہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں وہاں ٹیلیویجن بھی ہیں کوئی پچاس ساٹھ چینل ہیں بڑا اور وہاں کی ٹی وی کی ڈیبیٹس تو خیر اچھائی تو چھوڑیئے وہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ وہاں چیز چلات زیادہ ہوتی ہے پاکستان جیسا ہے اس میں جھوٹ کے علاوہ سچ بولنے والا مارا جاتا ہے تو ہر جگہ کے ڈیفرنٹ پرابلمز ہیں لیکن جو بیسچین اور جینلیزم تھی جو ہمارا انگلو سیکسن ویسٹن انگلو سیکسن ورل جسے کہیں برطانیہ ہیں آسٹریلیا ہے کینیڈا یونائیڈ سٹیٹس اور یورپ بھی کسی حد تک وہاں جو بڑے بڑے اخبار تھے لیمان تھا یا گارڈین ہے یا ٹیلیگراف ہے یہ اخباروں کا ٹیکنولوجیکل پرابلم آیا کہ جب ہر شخص اخبار پڑھنے کے بجائے آن لائن کو دیکھ رہا اور سمجھ رہا ہے کہ مجھے اور ضرورت نہیں ہے حالانکہ اسی بھی زیادہ ڈفر پیدا ہو رہے ہیں آج کے دن پہلے سے کیونکہ پڑھنے کی روایت ختم ہو گئی اب وہ کہہ رہے ہیں پڑھنا کیا ہے اسی تک کنٹل دے اندر پڑھ لینے ہیں نہ اگر یہ نہیں ہے پیپر اور یوٹیوب پہ ہے یہ سب اس کی اپنی جگہ ہے اور ہمیں ٹیکنولوجی کو فیز کرنا ہوگا لیکن جیسے ہی پرنٹ جنلزم مرے گا آپ کو خبروں کا ریکارڈ رکھنا اس کا چھپ جانا اس کو سنبھال کے رکھنا اس میں بچے کارٹ کے تصویریں بھی رکھتے تھے کیا کچھ ہوتا تھا یہ تمام روایتیں ختم ہو رہی ہیں تو جیسے ٹرونٹو سٹار ابھی بگ گیا پرائیویٹ کمپنیوں کے ہاتھ میں آ گیا لیکن یہ دیکھئے کہ وہی لوگ جنہوں نے فائنانس ٹرونٹو سن کو کیا ہوا ہے وہی فائنانسر ہیں ٹرونٹو سٹار کے تو اب کیا مطلب ہے کہ کانسنٹریشن اتنی بڑھتی جائے گی کہ اونرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا خبر چھپ نہیں چاہیے اور کیا نہیں اور آپ اس میں دیکھئے کہ جو سی بی سی پہ ہوا یہ تو بالکل ہی یعنی یہ بھی نہیں کہ کیا ہونا چاہیے یہ میٹنگ میں لبز کیسے بول دیا کسی نے کمحال ہے اب اس کا مطلب میں تو ایک دن بھی کسی اخبار میں سروائب نہ کروں پہلی میٹنگ میں فائر ہو جاؤں رہے ہیں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا تو صرف یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتنو ریلیجیس جو ووٹ بینکس ہیں وہ جنرلزم کی راہیں اس وقت ڈیٹرمند کر رہے ہیں بھارت میں ہم نے دیکھا کہ ایتنو ریلیجیس ووٹ بینکس سے نکلنے کی کوشش کی مودی جی نے دوسرے الیکشن میں بھی تو اس سے جو وہاں کا ایکسٹریم لیفٹ کا جو میڈیا ہے جو پولیٹیکل کریکٹنیس میں پھنسا ہوا تھا یا اپنے ویسٹڈ انٹرس میں تھا فور دا پاسٹ سیمیٹی یا سکسٹی فائی کیا وہ اپنی روش بدل لے گا یا کوئی نیا میڈیا امرج کرے گا نیا نیریٹیو سامنے آئے گا کیا آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں جو لیفٹ کے وہاں پرچے تھے میرے خیال ہے بلیٹس ہے یا اور بھی اخبار تھے جو سب سے بڑا اخبار ہندوستان کا تھا وہ ملیالی زبان کا کررہ سے نکلتا تھا جس میں کومنسٹوں کا بھی کچھ زیرو اثر تھا سی پی آئی جیسے کومنس پارٹی اور انڈیا اور سی پی ایم اس کی جو دو ٹکڑے ہوئے وہ ہندوستان کے سیاسی عمل میں ان کا دخل سو سال سے وہ جنگ آزادی کے اندر بھی ان کا ان کے رائٹرز ان کے فلوسفرز یہاں تک کہ پاکستان بنانے میں ان کا بڑا کام ہے سی پی آئی کے بیسے زار تو یہ کمپلیکس لیکن وہ چار سو تو زبانے ہیں 29 سٹیٹس ہیں 1 بلین سے بڑی آبادی ہے 6 دھرم ہیں زوریسٹرین الگ ہے جین الگ ہے بد الگ ہے مسلمان تو ویسی کیونکہ امہ میں بلیو کرتا ہے وہ تو اس چکر میں پڑھا وائے کہ کسی طرح ہندوستان ڈوب جائے جو پورا غزوہ ہند کا ہے تو وہ تو الگ رکھ دیجئے وہ جو 10-12% پاپلیشن آبادی انہوں نے اپنے آپ کو irrelevant کر لیا انڈیا سے وہ آج بھی میں کسی ٹیلیویجن چینل پہ بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے کہ صاحب یہ جو سینیٹائزر ہوتا ہے یہ حرام ہے یہ تو اس میں الکہول ہے اب ان کو سمجھائے بھئی الکہول لفظ خود عربی کا ہے یہ سسٹم الکہول کا نکالنے کا یہ دھائی ہزار سال پرانا سندھ سے ہے یہ یا انڈین وں یا مسلمان وں یہ آپ کے ورثے میں ہیں یہ کئی دور کا نہیں ہے اور اس سے نشہ نہیں ہوتا سے ہاتھ صاف ہوتے ہیں تو اتنا کرنٹ ہے اتنا ڈیفرنس اوپینین ہے کہ وہاں جنرلزم نہیں مر سکتی انڈیا میں بے تہاشا ہندو ہے اخبار جو زرہ لیفٹ آف سینٹر ہے انڈین ایکس پریس کو آپ دیکھئے ٹائمز آف انڈیا کو دیکھئے ان کی نیوز ایجنس آئی این ہے ایک تو آپ کی جو جن سے آسوسی ای 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 پہلی بھی ہے وہ بھی انٹرنیشنل کرتی ہے بہت وائبرنٹ ہے اور وہاں کتاب چھپتی زیادہ ہے کتاب پڑی زیادہ جاتی ہے کتاب کی دکانیں زیادہ ملیں گی کو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پڑھنے لکھنے کا کام نہ ہو رہا ہو یہ انڈیا میں یہاں ویسٹ میں جہاں ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ہے وہاں لوگوں کا سیاست سے ایک دوری ہو رہی ہے اس لیے کہ میں ایک جہاں آہ یہ سکاب رو یا مسس آگا ایسے جو مارکم یہ علاقے ہیں یہاں اب کوئی مین سٹریم کنیڈین اس کا مطلب ہے کوئی نومنیشن ہی نہیں جیت سکتا کیونکہ وہاں سے ممبر آ پارلیمنٹ کا کینڈیڈیٹ بننا اس میں کیا ہے کس مسجد یا کس مندل یا کس ٹیمپل سے کتنے لوگ لا کے ایک کمرے میں بٹھا کے ان کے پیسے دے کے ان کو ممبر بنا کے بوٹ ڈلوانا یہ کام جو ہے یہ مین سٹریم کمیونٹی میں تو نہیں ہو سکتا کسی زمانے میں ہوتا ہوگا کہ کیسیلک ووٹ الگ ہے اور فرنچ ووٹ الگ ہے لیکن جس انڈسٹریل سکیل سے ہم نے لوگوں کو کیشئر سے ہٹا کے کچھ اور ہو گیا وہ سب کے سامنے ایم ون او تھری آپ دیکھئے کہ کتنا ان ڈیموکرائٹک قانون ہے اندازہ لگائیے کہ قانون ہے کہ آپ اور میں مسلمان ہوتے ہوئے ہم اسلام پہ کچھ نہیں ڈسکس کر سکتے لیکن اگر آپ گورے کرسچن ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہے کہ جیزس کرائیس پہ بات ہو سکتی ہے اور کرسچین پہ بھی اور پوپ پہ بھی اور دس گالی آپ دے سکتے ہیں دس گالی میں دے سکتا ہوں لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو ملک کا قانون کہتا ہے کہ نا آپ گورے کرسچن نہیں ہیں اسی لئے آپ پہ پابندی ہے بحث کرنا اتنا ریسس قانون یہ کینیڈا کی پارلیمنٹ سے گزر گیا کیوں کوئی یہ کہنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ گنڈا گردی ہے نا اب یہاں جو خلستانی مومنٹ ہے وہ گنڈا گردی کی طریقے سے ہے نا انڈیا اور کینیڈا کی ایک تعلقات ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں وہ جو ریجنل اخبار ہیں جو خلستانیوں کے اخبار نکل رہے ہیں اور پاکستان آئی ایس آئی کے جو بیکنگ سے اخبار نکل رہے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں انٹی انڈیا مومنٹ انڈیا معاف کیجے گا کہ ان کا کوئی ہوتا ہی نہیں وہ حرام سے بیٹھے وہ سمجھتے ہو جائے گا کچھ آٹومیٹک وہ نہیں ہوگا تو دیویلپنگ ورلڈ میں چین میں تو ہونے سے رہا کے اخبار ہو جائے گا یا ہنگ کانگ میں چار اخبار نکل آئیں گے نو ایران میں ہوگا کہاں ہوگا یوگانڈا میں ہوگا ساؤت ایفریکہ میں کوئی جگہ نہیں بچی ہے جہاں سچ بولا جا سکے برزل میں آپ دیکھ لیجئے وہ کوویڈ نائنٹین ہے وہ کہہ رہا ہوئی نہیں سکتا تو ان میں اور مولوی میں کیا فرق پڑے ان نے کہا جس کو جو کرنا کرے موت تو اللہ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی تو جہاں انڈیا کا تعلق ہے اس کی جنلزم اس کی لٹرچر اور اس کی ڈیموکرسی یہ گیرنٹی کرتے ہیں کہ سپنج ہے کہ وہ خود ہی ریجیکٹ ہو جائے گا اور ہزاروں سال سے اندوستانی یہ دکیانوسی سوچ کو ہٹانے میں کامیاب رہتے ہیں جو بھی آئے وہاں رہ جاتا ہے جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لیتا ہے جو چھپنا چاہتا ہے چھپ جاتا ہے یعنی اسلام کی بھی جو سب سے دکیانوسی لکھائیاں ہیں وہ اردو میں انڈیا میں چھپتی ہیں انڈیا بٹ یہاں ویسٹ میں کینیڈا میں جو ہو رہا یہ تو ڈل لگتا سر آپ نے بھی پیچھے کہا کہ جو بھارت کی مسلمان برادری ہے جو قریب دس سے پندرہ پرسنٹ ہے وہ اس چکر میں ہے کہ بے شک بھارت ڈوب جائے تو کیا آپ کو ان کی لیڈرشپ یا مولویوں کی لیڈرشپ لگتی ہے یا جنرل پاپولیشن میں یہ ایک طرح سے احساس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہندوستانی مسلمان ایسے سوچتے لیکن ڈیفالٹ پوزیشن جو ہوتی ہے جہاں سے زیرو ہے وہ ہماری سوچ ہی یہ ہے دیکھیں ہمارے نام سارے ہیں نون انڈین آپ کو ترکی میں ترکیوں کے نام ملتے ہندوستان سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ عربی نام ہوگا ہندوستانی نام رکھیں گے ہی نہیں وہ تو فنڈیمنٹری وہ مسلمان کو ہم بچپنے سے انٹی انڈین کر دیتے ہیں کہ یہ ہندو نام ہے اور یہ مسلمان نام ہے جبکہ نام ہوتا ہندوستانی دیکھیں زفر اور ویجے تو ایک ہی ورڈ ہوا لیکن کسی مسلمان کا نام آپ نے ویجے سنا زفر ہی ہوتا دونوں ایک ہی ورڈ ہیں اور ان کے اردو یا ہندی میں میننگ الگ ہیں جیسے میرا نام ہے ترق سے ہے جو سنسکرطی ورڈ ہے جو وہاں سے عربی میں آیا اور بات ہے میرے ماں سوچا ہوگا میں تاریخ بن زیاد ہوں اور سپین پہ حملہ کروں گا پتہ نہیں کیا کروں گا لیکن میرے بھائی کا نام محمود ہے تو آپ سوچئے کہ محمود بن غزنی نے کیا کچھ تباہی نہیں مچائی ہندوستان میں اور مسلمان اپنے بچوں کا نام محمود رکھ لیتے ایک کرنے والے جو ہیں وہ غلطی سے پھر دشمنی میں آ جاتے ہیں تو ہیٹ کے اگنسٹ فائٹ ہیٹ سے تو ہوئی نہیں سکتی نا اور اگر وہ جنلزم سے تعلق ہے تو اس میں جو کولم لکھے جائیں گے جو اپنین ہوگی جو ریپورٹنگ ہوگی اب میں حیران ہوں اس بات سے کہ انڈیا میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ دلی کے اندر جام ملی اسلامی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے ملت اسلامی کی یونیورسٹی ملت ہند کی نہیں اور اس کا مین سلوگن تھا اللہ اکبر اور لڑکے وہاں کہہ رہے تھے ہم سیکلر رزم کے لئے لڑنے اتنے بے وقوف لوگ کہ نہ سمجھانے والا نہ چوری کرنے والا نہ سچ بولنے والا اور نہ جھوٹ بولنے والا ان کو یہ نہیں پتا کہ کس بات پر بحث ہو رہی ہے اوپر لکھا اللہ اکبر جب آپ نے اللہ اوپر لکھ دیا جام ملت اسلامی کر دیا تو وہ انٹی انڈیا ہو گئے نہ اس میں کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے آپ نے جب جام یونیورسٹی بنایا اور اس کے نام ردیہ ملت اسلامی جس کا تعلق خلافت مومنٹ سے ہے جہاں ترکیوں نے خود کہا خلافت نہیں چاہیے بچار گاندی جی کو بے وقو بنا کے خلافت مومنٹ انڈیا میں چلوا دی اور کتنے کوئی دس ہزار ہندو مر گئے کرے لگے اندر مپلہ کے ہاتھ انڈیا میں گنجائش ہے ہر چیز کی کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی تو اس بات پر بات کرے گا باقی دنیا میں آپ سمجھتے پاکستان میں کوئی چھپ سکتا وہاں تو ایک سنتھیا کوئی آئی نہیں آج کل اسی پر بات نہیں ختم ہو رہی کہ وہ ہیں کون وہ ہر اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ تصویر کی چیوی ہے اور کیونکہ وہ گوری ہے اسی لئے دنیا میں ہر عورت ہٹ گئی پاکستان میں اور گوری پر ریپورٹنگ ہو رہی ہے اب بتائیے کتنی بیکورڈنس ہے منٹیلٹی کی کہ تمام پاکستان کے جنرلسٹ اس وقت ایک امریکن گوری عورت کے پیچھے جس کا نام سنتھیا کیا ہے رائٹ نام سنتھیا ریچی اس پہ لگے ہے کون بھائی سی آئین بھیجا ہوگا مان لو ختم کرو دیکھو سٹیٹ کی ہے ایسے تو ہر زمانے میں کوئی جنرل رانی جیسے تھی جنرل یائی خان کے ساتھ ایوب خان کے ساتھ تھی بھٹو صاحب کے ساتھ یہ تو ہمارا فیوڈل کلچر ہے ہر زمیدار کے پاس پندرہ بیس عورتیں ایسی گھومتی رہتی ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی کچھ لوگ ان کے قریبی دو سنتھیا کے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی ان کے ساتھ قربت چاہتے تھے عمران خان کس سے قربت نہیں چاہتے تھے ان کے بچے دنیا کے چاروں کونے میں پائے جاتے ہیں کچھ تو ہندوستان میں ہیں کچھ بچے امریکہ میں کچھ بچے انگلینڈ میں ایک آدمی جس کا نام جس کی جو فیمس اس بات پہ ہو کہ میں عاشق ہوں اور میں پنجابی ہوں لیکن مجھے کہو پتھان اتنے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جلندر میں ان کی ماں پیدا ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہم پتھان ہیں کی دھر کے پتھان ہو بھائی تم نیازی ہٹا دیا کیونکہ جنرل نیازی ان کے جو چچا وچا تھے انہیں ہتھیار ڈالے تھے تو یہ عمران خان ہو گئے نیازی ہٹا دیا اور کہاں کے نیازی کہاں کے میاں والی جلندر کے پتھان ہیں جلندر میں تو پنجابی ہیں یہ بیماریاں ہماری مسلمانوں کی الگ ہیں علامہ اقبال کی نانی تھی پنجابی سکھنی تھی وہ ان سے چھپکے ملتے تھے دادا ہندو تھے ان سے چھپکے ملتے تھے اور پوری زندگی گزر گئی ایک لفظ پنجابی میں نہیں لکھا یا نہ کشمیری میں لکھا کہ جو صورتحال ہے کہ سچ کہاں پہ لکھیں اب اتنا مشکل لگتا ہے مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا آج سے کوئی بیس پچی سال پہلے جب سلمان رشتی کینیڈا آئے تو اس وقت سارے پولیٹیشن ان سے ملتے تھے نہیں نہیں ملتے تھے صرف باب رے اللہ اسی لئے پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے نائنٹین نائنٹی فائیو میں فیصلہ کیا کہ باب رے کو ووٹ نہیں دینا ہے کیونکہ یہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہودیوں کا ایجنٹ کیسے ہے کیونکہ سلمان رشدی انڈیا کا ایجنٹ ہے ان کو کوئی عقل سے وہ بیر نہیں ہے یہ ہنود اور یہود یعنی ہندو اور یہودی سے دشمنی کرنا ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جب یہ کرکٹ میٹ کھیتے تو اس میں ان کا ایک منٹلی سکور بور بھی ہوتا ہے کتنے یہودی کتنے ہندو کتنے عیسائی ان سے جنگ لڑنے دھر میں کھانے پینے کو نہیں ہیں فقیروں کی طرح دنیا میں ہاتھ پھلائے گھوم رہے آج تو انہوں نے انڈیا کو کہہ دیا ہے عمران خان نے کہ آپ کو چاہیے تو ہم دیں گے بے ہود ہم کی بات تو یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی خاص طور پاکستان کے پنجابی جن کو پتہ نہیں ان کی ماں کون ہے ماں بولی کون ہے ان کی ہریٹیج کیا ہے وہ کہاں کہ ہیں ہڑپا کیا ہے ٹیکشیلا کیا ہے کچھ نہیں پتہ ان کو غلط قسم کی اردو بولنے کا شوق ہے لیکن آپ ہم دونوں پنجابی اردو میں کیوں بات کر رہے ہمیں کوئی انفیارٹی کمپلیکس ہوگا تو ہمیں تو ماں نے کہا برینوواش تو کیا نکلے گا جب سچ کی عادت ہی نہ ہو تو کہاں کا جنرلزم اور کہاں کا ریپورٹنگ اور کہاں کا سچ اور کہاں کی ایتھک کچھ بھی نہیں سہ اور اسی لیے یہ کینیڈا میں تو دکھ ہوتا دیکھتے ہوئے کہ کیا ہشر ہو رہا میڈیا کا اللہ کا شکر ہے انڈیا میں ابھی کچھ امید ہے کہ وہاں ہر قسم کا پیپر زندہ ہے ابھی ہر قسم کی نیوز ایجنسی ہر قسم کا ٹی وی سٹیشن آپ انڈیا کے نیٹورک پر آپ پاکستانیوں کو دیکھتے ہوں گے وہ بھی آتے ہیں باپنی بات کرتے سنتے کوئی گولی نہیں مارتا ہوں نے تو اس پہ ہم کو پڑے گا کہ جو ہم لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں اور جن کا کوئی بھی تعلق ہو صحافت سے ہمارے لیے یہ پہلے ہم پہلے سونگ لیتے موت کا بار یہ یہ جو یہاں کے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے جنرلیسم اور دیموکریسی دیکھی نہیں ہم تو گزر چکے ہیں کہ پولیس آئی اور دوسرے دن اقبار بند سب صاحب ہی پکڑے گئے کوئی ستھانے میں کوئی ستھانے بند ہم مدا سمجھتے تھے لیکن اویسٹ میں کون بلیو کرے گا کہ ریپورٹر کو جو چاہے اٹھا کے لیے سر لفافہ کے بعد اب کام تو وہ پلوٹ جنرلزم سے بھی آگے نکل گیا گاڑی جنرلزم میں ہول پیش ہی ڈو اس معاملے میں لفافہ آنی کیسا نو لفافہ نہیں ملی آج بیٹھیں پلوٹ مل رہے ہیں لوگ یعنی اب اتنی قاہل ہو گئے ہیں کہ پریس کلب کے باہر ڈیمنسٹریشن ہوتے ہیں کیونکہ صاحب ہی کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے آپ کا ریپورٹ کرنا آپ اپنا ڈیمنسٹریشن ہمارے گھر پہ آ کے کر لی جی اس آنی بیلی ایس ہاپننگ وہاں تو تارک صاحب جو ہو رہا ہے تو ہو ہی رہا ہے اگر ہم خاص سفر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ جو سیچویشن ہے کینیڈا میں ایک فری ورلڈ ہے اور یہ ایک تاثر ہے کہ بات کی جا سکتی ہے ایسی بات پہ پبندی ہے جس میں ہیٹرڈ ہو اور وہ کوئی بھی ریسپانسی جنرلس نہیں کرتا اور نہ کرنی چاہیے امریکہ میں آپ دیکھئے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی سب سے وائبرن سوسائٹی ہے اب پچھلے دنوں ہی کہہ رہے تھے کہ کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں باہر نہیں جانا پھر ایک دم سے پروٹیس چھوٹے اور جو پروٹیس رہے انہوں نے ہمایت کی جو کوویڈ نائنٹین پر باہر جانے کی پبندیاں لگا رہے چلی یہ پروٹیس ایک اچھی بات ہے مگر ان پروٹیس کی آر میں کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ امریکہ میں اس مقام تک جنللزم آگئی ہے کیا صورتحال آپ کو آگے کیا نظر آتا ہے دیکھیں آپ کا ہی لیول کے وہاں ایک تو مین سٹریم نیٹ ورکس ہیں جیسے یہ تین ای بی سی سی بی سی ای اور این بی سی ہے اور پھر سی این این ہے اور ای 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 اخبار جو میجر ہیں نی یو یو ٹائمز واشنگٹن پوش شکاگو ٹریبیون اس قسم کے ال اے ٹائمز یہ مین لیول کے اخبار ہیں سب سے بڑا پرابلم آپ کو جو نظر آئے گا کہ لوگ گھر پہ اخبار ڈیلیور نہیں کروا رہے ہیں اور میں ہماری اپنی ہندوستان پاکستانی کمیونٹی جو جس پہ ہم کو تھوڑا سا ایکسپرٹیز ہے ان کے اخبار ان کو ملتے ہیں سبزی کی دکان پہ جگہ اخباروں کی نویت یہ ہو جائے کہ دی آر ریڈ ایڈ بچر شاپ پھر پھر یو نو کہ یور لیول ہیس فالن تو دی ایکسٹین کہ یو نوٹ وردی آف ڈیموکرسی اور جنلیسم دیکھ نا اس میں آپ بلیک لائز میٹر کا پروٹیس دیکھ لیجئے اس میں آپ کو تین لوگ نہیں نظر آئیں گے دیسی جس میں انڈین پاکستانی ہیں انہوں نے تو کہا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں کالے کو جتنے بھی جوتے پڑ سکتے وہ تو اس کے رنگ ہی ایسا ہم کیا کریں چائنیز کوئی تعلق ہی نہیں عرب جس عربوں کا لٹری اتنا انٹی بلیک ایٹیٹیوڈ ہے کہ کالے آدمی کو یا عبدی کہتے ہیں یعنی کم مائی سلیو اور آپ ایرانیوں کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں سر میں ہائیڈروجن پیروکسائیڈ لگاتے رہا خود ہی یورپین بن جاؤ گے ان کی دشمنی وائٹ آہ انٹی بلیک لوگوں سے کئی گناہ زیادہ اس یہ جو میں نے چار پانچ قومیتیں بتائی ہیں ان کا ہے اور اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ یہ ایسا کیوں ہے میں آپ کو نائنٹی نائنٹی ٹو کے رائٹس کی ہماری اتنی ان بریڈ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اس کو پتہ نہیں کہ ہم نفرت کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچپن ہزار کروڑ روپے کا سیل ہے انڈیا میں رنگ گورے کرنے کی کریم کا لڑکی ذرا ساملی ہوگی اس کا رشتہ نہیں آتا پاکستان انڈیا دونوں میں آل ہے ایران میں ہو جائے تو اس کو کیا ایران کا ورڈ ہے خاکی یا نہیں بلیک کا ایک ورڈ ہے جو سدن ایران کے پورے بورڈر کو کہا جاتا ہے سیاہ ہاں 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 آپ امریکہ کے اندر یہ ڈیمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں ہماری تو زندگی کے اندر بتا جاتے کہ بلیک لائف جو اسلامی ہسٹری میں زنج ریبولٹ ہوا میرے خیال میں جس کے بعد سے اباسی جو خرافت تھی ٹوٹ کے ختم ہوگئے ٹویل ففٹی تک منگولز نے ٹیک اور کیا یہ بسرہ کے لوگ تھے جن کا جو مسلمان ہونے کا سزا یہ تھی کہ وہ کیونکہ کالے ہیں تو وہ غلامی رہیں گے زنج ریبولٹ کا مطلب یہ زنج بار اور وہاں کے لوگ پکڑ کے مکران کوس تک یہ سب کالوں کو بسایا گیا تھا انہوں نے پھر ریبولٹ کر کے بغداد کی خلافت کو تختہ الٹا یہ ہماری ہسٹری میں ہو چکا آپ کو میں شرطیہ بتا سکتا ہو نہ کسی عرب نہ پاکستانی نہ ہیرانی کو اس کے دس پیجز ہم نے کہ انہوں تو کٹ دیو نا بار ہسی سید جو بھی ہاں we don't have the elements to accept journalism ہمارے journalism جو ہے وہ جیسے بچہ پیدا ہوتے مر جاتا ہے نا چائل برث کے اندر ہمارا وہ حشر ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ جن لی اگر مر جائے تو فورا جمہوریت مرتی ہے سب سے پہلے اسی لیے میں پریشان ہوں کہ جب کینیڈا یا یونائیٹ اس جنلزم پہ اثر ہو رہا ہے یا اس کو پروپگنڈا کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ سرکار انبول ہو رہی ہے اس کا مطلب اگلا سٹیپ جمہوریت ہے اور سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ کون ہیں اس بربادی کے لیے یہ جماعت اسلامی اخوان المسلمین القاعدہ آئیسس یہ تو بیٹھے میں ہاتھ مل رہے دیکھو ابھی گرہ بغدادی آ جائے گلی گلی کچھے کچھے پولیس سرویس سے لے کے کسٹم سیسر ایف بی آئی ہر جگہ آپ کو ملے گا ایک دیکھیں نہیں سکتے آپ کسی امریکن یا کنیڈین اخبار میں آپ نہیں لیکھ سکتے نہ آپ ٹی وی پہ آ سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے انفلٹریشن کہاں تک بڑھ گئی ہے پارلمنٹ کے اندر پولیس کے اندر ہر جگہ آپ جا کے کریے تو دکٹر زودی جاسر سے پوچھ لیجئے امریکہ میں بیٹھے میں کیا حشر ہوتا جو وکٹم ہیں جہادی کلچر کے وہ ہی ان کے ڈیفینڈنٹ ہیں ہم کیونکہ ہماری شکل ٹھیک ہیں اور ہم بدصورت نہیں ہیں اس لیے ہم مسلمان نہیں مانتا کہتے کہ تو مسلمان نہیں ہوتے تو تو داری ہونی یہ مزاق کی بات نہیں یہ جینیون ایفیکٹ ہے سٹیریو ٹائمز کا کہ مسلمان کا ایڈیٹ ہونا ضروری ہے اور وہ گلے میں ہا 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 ایسے بات کرے تو سر یہی پرسیپشن رہے گا کیا پھر اس میں کوئی چینج کا امکان نہیں ہے کیا نہیں نہیں سر چینج تو ہوگا ماں انسان کی لیبرٹی جو ہے وہ چار پانچ سو سال یورپ میں جنگ ہوئی ہے تب پوپ سے آزادی ملی لوگوں کو تب لوگوں نے انقلاب کی فرنچ ریولوشن آیا امریکن ریولوشن ستر اور اس سے پہلے اور بعد کا ہے رشین ریولوشن جو تھا بولشوک ریولوشن اس تمام جو دنیا میں ہلچل ہوئی آ ارلی ٹوئنٹیت سنچوری میں یہ ایسے جانے دیں گے کر دھچکے آئیں گے بے وکوب بنایا جائے گا انہیں لیکن آپ دیکھیں سعودی ریبیا کے اندر بھی وہ کراؤن پرنس جہاں کو سمجھ میں آئی نہ کہ بھئی اب آپ سنیں میں میں لوگوں سے سنا جو ریسٹرانٹس کے اندر وہ عمل یہ تو بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے جو ان نوٹس جا رہا ہے تو ڈسپوائنٹ ہونے کی تو ہم آئے پہ جگہ ہی نہیں پہ پیچھے ویڈراؤ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے ہمیں تو لڑنا ہے چھوٹے چھوٹے فائٹس ہیں لڑ کے آگے بڑھیں گے آپ آپ دیکھئے یہ آپ کا چینل ہے نا یہ اگر جنرلزم نہیں ہے تو یہ ٹیگ ٹی وی تو جا رہا ہے نا لاکھوں لوگ کے پاس لوگ آپ کا وہ یوٹیوب پہ چڑھا کے وہاں سے آگے بھیجتے ہیں پھر کوئی اور دیکھتا ہے سب دیکھ رہے ہیں سب سن رہے ہیں کوئی روک نہیں ترقی کے سامنے ترقی کی لہر کے سامنے کوئی رو نہیں اٹھا سکتا ساتھویں صدی نویں صدی کے بعد نہیں آتی نویں صدی کے بعد دسویں صدی آتی ہے یہ 2020 اس کے بعد 2030 آئے گا 2010 نہیں آئے گا وہ نکل گیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سی ریورس گیر لگیں گے دچکے لگیں گے لیکن جو evolution کا جو process ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا absolutely اس لیے ہے کہ political correctness بہت بڑھ گئی اور واقصی کا رستہ کوئی نظر نہیں آتا سر نہ آپ دکھا رہے ہیں political correctness نہ میں دکھا رہا ہوں ہم دو تو بچہ جو ہے وہ گود میں پیار سے ہوتا ہے ہمارے یہ پہلا ہوتا ہے کہ اس سر کب گنجا ہوگا اور اس کے ختمیں کب ہوں گے بوٹ میری تیریفائن ایکسپیرینس سر ہوتی تو ہو سکتا ہے منٹلی تھوڑا سے ڈیمیج بھی ہوں پاگل ہو جاتے ہم جو بچ رہا دنیا تو ہزا ہی نہ ہم پہ تو آخر میں میں اس امپورٹن بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ جب آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ نے کال میں بھی لکھا کے اس وقت ایک سٹیٹ ایسی ہے جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید death of journalism ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ death of conventional journalism ہے یا journalism کی itself ہے ایک alternate چل رہا ہے ساتھ وہ social media social media صرف social media نہیں ہے journalism کا پورے جہان اپنے سال لے جا رہا ہے اس میں اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ social media جو ہے وہ journalism کو اچھے رنگ سے لے کے چلے گا fake news fact news کیا ہوگا سر زندگی میں reverse gear نہیں ہوتا آپ میں جھٹ کے آئیں گے جیسے بھی ہوگا we have to go forward یہ social media سے جتنے لوگ inform ہو رہے ہیں آج کل وہ آج غلط چیز سے inform ہوں گے کل ان کو سچ مل جائے گا یہ social media پہ لوگ دیکھیں گے نا آپ کی اور میری conversation تو ہم نے صاحفت بھی دیکھی انگلیش کی بھی دیکھی اردو کی بھی دیکھی صاحفیوں کو خدنیپ ہوتے وے دیکھا ان کو مرتے وے دیکھا دوست گزر بھی گئے جیل بھی جاتے وے دیکھا یہ تمام west کے ایک دو generation پہلے ان کی fight تھی یہ first amendment کا دو سو سال ہو گئے مطلب first amendment جو ہے establishment clause ہے یہ سب ہے امریکہ کے اندر ہو گیا ہم نے اپنی عمر میں دیکھا ہے کہ صحافت کو کیسے مارا جاتا اور استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا net contribution ہے ان societies میں جہاں ہم نے آ کے پنا لی اگر پاکستان ہندوستان ہوتا تو میں تو کبھی نکلتا ہی نہیں وہاں سے لیکن اگر پاکستان ڈھنکا بھی تھوڑا سا ہوتا اکل تھوڑی بھی ہوتی تو ہم کیا ضرور تھی وہاں سے نکلنے کے لئے لیکن جو لوٹے رہے چکے سنتھیا کے فالورز کے لوگ پڑے میں ہو تو ہمارا کام تو باہر جانا ہوگا ورنہ مرد آتے ہم تو ہمارا یہ ہے کہ ہم فری میں کر رہے ہے نا ہمیں خود پتا ہے کہ اگر جنرلزم کولیپس کر گئی اور ڈیموکرسی نہ رہی تو ہمارے ہی بچوں کے بچے سفر کریں تھوڑی سی 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 جیل میں کٹا تو میری بیٹی بیٹی مست بی کریزی میں نے کوئی اور بھی تھے ہمارے ساتھ کتنے بنگالی جو میرے دوست تھے تو مر گئے بکتی باہینی کے اندر ملک تو بن گیا ان کا لیکن جو ویسٹ کے اندر لوگ ہیں یہ جنریشن ہے ان کی قربانیاں آج سے دو سو سال پہلے لوگ دے چکے ہیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئیں آپ سیکنڈ ورل وار میں دیکھیں سکسٹی ملین پیپل ڈائید جس میں تیس ملین رشین صرف صرف رشیا میں تیس ملین تو وہ تو اس سے نکل کے ان کی جنیٹک میمری میں ان کے ذہن میں جنگ اور امن اور صحافت اور آزادی یہ سب لکھی بھی ہے پیٹرن ہے ہمارا یہ کہ اب تک ہم بھٹکتے ہیں ادھر سے ادھر خاص طور پر جو ہندوستان کی مسلمان ہیں ہمیں تو آج تک اپنی کشتی نہیں ملی دریا پار کرنے کی تو دوسری بات ہے پاکستان بنا دیا اٹھا کے can you imagine ایک دس ہزار پرانے ملک کی آزادی اس وقت ملتی جو اس کے بازو کار دیا تو جب تک پاکستان ٹوٹے گا نہیں یہ بدقسمتی سے قبضہ اس کا اس پہ ہے شیعوں اس کو مار رہے ہیں کوئی احمدیوں کو مار رہا ہے کوئی بلوچوں کو مار رہا ہے سندھیوں کی زبان ختم کر دی یہ کبھی تو ختم ہوگا جب یہ نہیں ختم ہوگا تب جا کے ہماری ہسٹری شروع ہوگی کہ یا ہم پنجاب میں ہیں تو ریپبلکو پنجاب ہوگا یا جو بھی ہے ہم پشتونوں سے لینا دیں ہریانہ والوں سے ہمارے تعلقات ہوں گے سندھ سے ہوں گے یہ سب جو نیچرل ہماری گروت تھی یہ جنرلزم میں ہے ہی نہیں آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی کوئی اخبار نہیں ملے گا جس میں سچ ہو آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ نائنٹین ففٹی ٹو نائنٹین ففٹی ایر پاکستان کے پرائم منسٹر گن کے بتا دیں ان کو بچوں کو یاد ہی نہیں کہ پاکستان تھا بھی اس ففٹی میں وہ سمتنے ہیں کہ بھٹو اور زیاء الحق کے زمانے پاکستان بنا قائد اعظم اور پھر بھٹو اور پھر زیاء بس بیچ میں کچھ میں نہیں پتا کیوں کہ جنرلزم نہیں امران خان میں آخر میں ایک پر زور دے رہا ہوں میں آخر میں یہ ترس نہیں آتا اس آدمی پہ یا اپنی اوپر ترس آتا یہ کیسے لوگ ہم نے کہاں سے پکڑ لیا ان کو یعنی بدقسمت ہی دیکھئے کہ اتنا ڈفر آدمی یعنی اس کا نام ہے ام در ڈیم یعنی اس کے جو دماغ کے سوچ ہیں وہ ڈیم پہ ہیں یہ میں نے اس کو کور کیا تھا نائنٹین سیونٹی میں ٹرونٹو سن میں میں سپورٹ سپورٹنگ کرتا تھا جب تو پہلی دفعہ جو ٹیم گئی ہے انگلینڈ ماجد خان کیپٹن تھے زہیر عباس نے اس زمانے میں ٹو سیونٹی فورن بنائے تھے ایج بیسٹن میں مجھے ابھی تک یاد ہے یہ جو امران خان تھا یہ صرف ٹیم میں اس وقت آیا کیونکہ جنرل برکی جو ان کے خالو ہیں یا سمن رشتدار ہیں انہوں نے پریشر ڈال کے ماجد خان سے کہا کہ اس کو ٹیم میں رکھو نہ اس کی لائن ٹھیک تھی نہ لیندھ ٹھیک تھی دو فاز بولر تھے آصف مسعود اور سرفراز نواز یہ خامخواہ بیچ میں اس کو تھرڈ بولر رکھا نہ اس کی رن اپ ٹھیک تھا یہ کہیں کا نہیں تھا بالکل ڈفر قسم کا آدمی تھا نہ اس کی بات کچھ ہوتا تھا اس کو سرکاری فوجی جنرل برکی کے ساتھ مل کے اس نے پہلا کام جو کیا ہے اس نے اپنے کزن ماجد جہانگیر خان ایم جے خان جس کو کہتے ہیں اس کو بیک سٹیب کیا یہ مطلب چھچورا قسم کا آدمی اس کا جو آئے سائی نے فلمیں میں بنائی بھی کہ یہ نمازیں پڑھتا اپنے بیوی کے سجدے میں جا کے اور یہ سب وہ جب ریلیز ہوں گی تو یہ خوبی ختم ہو جائے گا پھر وہ شاہد افریدی کو بنائیں گے تو یہ تو پاکستان فوج کی پاکستان جو ہے وہ ہے کونکیوبائن ہے پاکستان فوج کی کیا کہتے ہیں کونکیوبائن کو جی وہ کنیز کہتے ہیں کنی کنیز تو پیار بڑا اچھا بڑا ہے یہ رکاسائیں نہیں ہوتی ہیں کوٹی کی داشتائیں داشتائیں ہیں ماشاءاللہ آدھا برزے درہا کھل کے بات کرتے ہیں چونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرلزم کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو کیوں نے پر سچی بولے میری اردو آپ جیسی نہیں ہے نا تو یہ تو چین کی داشتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ چین نے کہا کہ ہم آپ پہ ایکسپیرمنٹ کریں گے وائرس کی وہ کیور کے لیے تو یہ پاکستانی ایکسائٹیڈ ہو گئے چین نے سانو پہلے نمبر تو دیتا وہ آپ پہلے گوئنگ ٹو ٹریٹیو از گینی پیگز اور آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے یہ بچیاں آپ نہیں بھیج رہے ہیں توائی بننے کے لیے گزرانوالے سے بربر کی ٹرک جا رہے ہیں اور چین کے جیل بن رہے ہیں گلگت بلتستان میں جو فری لیبر بنتا ہے جو چائنیز کمپنیز پر کانٹریکٹ کرتی پاکستان کے تو ہشری خراب ہے نا صورتحال میں واقعی بڑا مشکل ہے جب آپ اس طرح کا سچ بولیں گے تو پھر دنیا کا کوئی بھی اخبار لکھ سکے اس کو میں ٹرونٹوستان تو مجھے چھاپ دیتا اللہ ان کو نیک ہدایت کرے وہ بھی بیچارے جہاں تک میرا میری انفرمیشن ہے ان کے پاس بے تہاشا لیٹر اور ریکمینڈیشن ہیں اور چارجز گئے ہیں کہ اس تارک فتح کو ایز کالومنس ہٹا دیا جائے یہ بیچارے سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے لیکن کوئی ہزار پیج کے فائل ہے اور یہ پھر ٹرونٹوستان کے مالکوں کے پاس بھی گئے ہیں جو میمبر پارلیمنٹ ہیں ان پہ پریشن ڈالنے کے جائے کہ اس کو نکالیں آپ بنا ہم آپ کو بوٹ نہیں دیں گے اب وہ ان کا نام کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا نہیں نہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہی ٹھیک ہے بٹ ڈپریس ہونے کی بات نہیں ہوتی نہیں بہت خرد ٹٹے رہیں گے وینڈی نیزلی کو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنی موت مر جائے ہمارا کام تھا کہ میں آئیو نیور میٹھا کہ ایک عورت یا جنرلسٹ جس کا کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا اسے ایک امیگرنٹ مسلمان پاکستانی ڈیفینڈ کرے یہ تو ریکارڈ پہ آ جائے گا نا تو ہم نے اپنا ادھار پے کر دیا کینیڈا کو کیونکہ ورنہ یہ مر جاتی بچاری بچی بہت شکریہ تارک فتح صاحب کوئی ایسی بات جو آپ سمجھیں کہ آج کی گپ شپ میں ہم مس کر رہے ہیں کوئی آپ شامل گھتو کرنا چاہیں دعا کریں کہ ہوش آج ہے پاکستانیوں کو تھوڑی سی اکل آج وہ سنے قبروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ آج چینل میں نے دیکھا پاکستان سے کوئی قبر کے اندر فرشتے اور غوث آزم جو ہیں وہ کیا ڈائلوگ ہوتا ہے وہ انہوں نے ریکارڈ کر کے سنایا تو ہم اس لیول پر چلے گئے ہیں اللہ ہمیں معاف کریں بات چیز سن رہے تھے ہم تارک فتح صاحب کی ڈیتھ آف جنرلزم ان کا آج ہی ایک بہت زبردست کالم شایا ہوا تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ کیا امیدیں ہیں مگر انہوں نے ہمیں پھر بھی ایک امید کی کرن دکھائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب قدم آگے جا رہے ہیں تو آگے ہی جاتے ہیں کبھی کبھی دو قدم پیچھے جاتے ہیں لیکن آگے ہی چلتے ہیں اور خدا کرے بھگوان کرے مولا کرے کہ ایسا ہی ہو آج کی گفتگو تارک فتح صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائیب تاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن بٹن یوٹیوب پر تاگ ٹی وی کا چینل سبسکرائیب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیے کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تاگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے تاگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے